اسلام علیکم جسارہ ولوگز آج بنائیں گے کیرمل سوجی کا حلوہ اس کے لئے ہمیں چاہئے سب سے پہلے ایک کپ سوجی اور اس میں اب میں شامل کروں گی دودھ تقریباً دو کپ جس کپ سے میں نے سوجی شامل کی تھی اسی سے میں اس میں دودھ ڈالوں گی لیکن دودھ آپ اندازے کے حساب سے ڈالیں کہ جتنی اس میں ضرورت ہو سوجی میں تاکہ تھوڑا پتلا رہے ایک دم گاڑا نہ ہو اور یہ بہت کوئی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت جت پر تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کریں عید پہ یا کوئی مہمان آئے تو فوراً تیار ہو جاتی ہے ریسپی آپ دیکھیں اس میں دودھ تھوڑا کم پڑ گیا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس میں اور دودھ ڈالا اب اس کو ایک دو منٹ کے لئے رکھ دوں گی تھوڑا سا آئل لے کے اس میں میں تقریباً تین دانے جو ہے الائی جی کے شامل کروں گی اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو گرم کر کے تو اس میں اب میں چینی شامل کروں گی اب چینی شامل کرنے کے بعد اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ جب بھی آپ کیرمل تیار کریں تو کیرمل بلکل ہلکی آنچ پہ آپ تیار کریں اور اس میں چمت چلاتے رہیں تاکہ یہ جل نہ جار نیچے سے لگ نہ جائے تو جیسے جیسے آپ دیکھ رہے کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے جیسے ہی یہ ساری چینی بگل جائے اور چینی کا کلر دیکھیں چینج ہو کہ کیرمل ریڈی ہو جائے تو یہ جو ہم نے سوجی دودھ میں بگو کے رکھی بھی تھی یہ میں اس میں شامل کر دوں گے اب اس کو اچھے سے اس میں بن لینا ہے اس میں چونکہ آئل بھی شامل کیا ہے تو آئل بھی ہے تو اس آئل اور کیرمل میں میں پہلے سوجی کو دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے بن لوں گے جیسے آپ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ یہ اب اچھے سے بن گیا ہے دودھ چونکہ جو ہم نے بگو کے رکھا تھا تو جو سوجی میں دودھ ہے وہ جلس ہو جاتا ہے تو یہ سوجی کو اب میں اچھے سے دو سے تین منٹ کے بعد بننے کے بعد اب اس میں میں نے شامل کیا تقریباً دو کپ دودھ اب جب تک دودھ رہے نہ ہو جائے اتنی دیر کے لئے میں اس کو بنوں گے اچھا اس میں آپ اپنے حساب سے جب یہ اس وقت پکنے لگے تو آپ اس میں اپنے حساب سے جو ہے کوئی بھی ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے میں اس میں کوپرا شامل کر رہی ہوں پساوا آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے تو یہ تقریباً ہمارا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے اچھے سے حلوے کو بل لوں گی اور پھر اس کو جی ڈیش آؤٹ کروں گی آپ کوئی ہو پی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی یہ جب بالکل آئل الگ ہونے لگے حلوے میں سے اتنی دیر کے لئے اس کو بل لوں گی یہ بہت زبردست حلوہ بنتا ہے اب اس کو ٹرائے کریں صبح کے ناشتے میں بہت زبردست لگتا ہے اور باہر کے حلوے سے بھی زیادہ زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کا آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ